اپراد کسی بھی پرکار کا ہو وہاں اچھمے ہے اور خاص طور پر محلہ سمندھی اپراد کے مددے پر سرکار پوری گمبھیرتا کے ساتھ اپرادیوں کے خلاب پٹھورتا پروک کاروائی کر رہی ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے یہاں اپرادیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ لڑکے ہیں گلتی کر دیتے ہیں اگر اپرادی ہے تو کوئی بھی ہے وہ جیرو ٹول لینس کی نیتی کے تحت ہی کاروائی ہوتی ہے اور نیتا پرتیپکس اس بات کو اچھی ترج جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں انہوں نے شکار بھی کیا ہے کہ کروائی ہوئی بھی ہے کیونکہ آپ تو ہر اس اپرادی کا سمرتن کرتے ہیں جو پردیس میں اراجکتا کے پریائے تھے گنڈا گردی جن کا پیسہ بن چکا تھا بگت پانچ ورس کے اندر پردیس کے اندر کانون بیوستہ اور سرکسہ کے بہتر ماہول نے ہی اس سرکار کو پھر سے جاپک جن سمرتن دیا پرتیپکس کو کسی پرمان کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے یہ چنے گئے مانی سدس سے اس بات کی پرمان ہے کہ جنتا نے ہمیں سمرتن دیا ہے اور آدھی آوادی نے جس بھاو کے ساتھ سمرتن دیا ہے وہ ابنندن یہ ہے میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں مہدہ پچھلے پانچ ورسوں کے اندر بھی سرکار نے جورو ٹولینس کی نیتی کی طرف ہی کاروائی کی اور پھر اس بات کے لئے ہم پوری پرتبطہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اپراد اور اپرادیوں کے مددے پر بینا کسی کی پروہہ کے بگر اپنی کاروائی کو جاری رکھے گی سرکسہ دکار سب کو سرکسہ کا دکار سب کو دینا سرکار کی جمعیداری ہے لیکن کوئی دیکھتے سریاں اپراد کرے یہاں کسی بھی پرکار سے سرکار شکاریں نہیں کر سکتی اور خاص طور پر محلہ سمندھی اپرادوں کو لے کر کے انٹی رومیو سکوائٹ کا گھٹن ہماری سرکار نے دوہزار سترہ میں آنے کے تطکال بات کیا تھا انٹی رومیو سکوائٹ کے گھٹن کے ساتھ ہی پردیش کے اندر دو سو اٹھارہ محلہ سمندھی اپرادوں کو روکنے کے لئے اور پاس کو کوٹ کی استھاپنا بھی سرکار نے کیا اس پر پردیش کاروائی ہوئی آنکڑوں کے حساب سے نہیں اگر آپ پردیش کے اندر گھٹی تو ہونے والے معاملوں کی سمکھیا کو اگر آپ دیکھیں گے دوہزار بارہ سے سترہ کے بیچ میں بیبھن پرکار کے جو اپراد ہوئے ہیں چاہی وہ ہتیا سے سمندھی تھوں لوٹ سے سمندھی تھوں دوسکرم سے سمندھی تھوں محلہ سمندھی اپراد ہو ان میں بھاری گراؤٹ آئی ہے اور کل ہمارے پرتپکس کے مطر مہا مہیم راججیپال کے بھاشن کو سنے ہوتے تو بہت سارے چیزیں ان کے سامنے کلیر ہوئی ہوتی باقی جو کچھ بچیں گی بھاشن پر جواب دیں گے اس سمیں آپ کو بہت اسپسٹوپ سے بتائیں گے کہ اپراد ہو میں کتنی گراؤٹ آئی ہے دوسرا یہ بھی بہت مہتپون ہے کس سے پہلے بیدان سوا کے چنہ ہوتے تھے یا کوئی چنہ ہوتا تھا چنہوں کے دوران بھی اور چنہوں کے بعد بھی بیاپا گھنسا ہوتی تھی مود ہے کچھ لوگوں نے اس بیدان سوا چنہوں کے دوران بھی یا چنہوں سمپن ہوئے اس کے بعد کچھ حرکت کی تھی لیکن اس حرکت کو کچھ ہی گھنٹوں میں ہم لوگوں نے کنٹرول بھی کیا یوپی پولیس نے کنٹرول بھی کیا ہے بہت سارے لوگوں نے گرمی دکھانے کا پریاز بھی کیا تو گرمی بھی سانتھ ہو رہی ہے بہت اچھے ڈنگ سے ہو رہی ہے وہاں پہ دنگے نہ ہوئے ہو پانچ ورسے میں کوئی دنگا سترہ سے بائیس کی بیچ میں کوئی دنگا نہیں ہوا کوئی کرفیو نہیں اور نئی سرکار کے گھٹن کے بعد رام نومی کے احسر پر دیش کے اندر سات راجیوں میں دنگے ہوئے یوپی میں کوئی دنگا نہیں ہونوہ جین تھی کہ احسر پر کوئی دنگا نہیں مودے یہی نہیں ہمیں ہر جگہ سے سکایت آتی تھی بزرگوں کے دورا پریوار کی محلاؤں کے دورا بیٹیوں کے دورا ماتاؤں کے دورا کہ نوجات سسو ہیں یا کوئی بیمار بیکتی ہے انعوستک مائک دھرمستوں سے اترنے چاہیے سورگل بند ہونا چاہیے ہم لوگوں نے ایک اپیل کی ایک لاکھ سے ادھیک مائک یا تو اترے ہیں یا ان کی آواز کم ہوئی ہے اکتر کردیس میں پہلے بھی ہو سکتا تھا اچھا سکتی نہیں تھی ہر ایک کارے کو ووٹ بینک کے نظریے سے دیکھنی کی جو پربیتی ہے اس نے نہیں کرنے دیا اور سید اتھیاس میں پہلی بار ہوا ہے رتر کردیس میں ہوا ہے کہ الویدہ کی نماز بھی سڑکوں پہ نہیں ہوئی ہے عید کے اوسر پر سڑکوں پر کوئی اراجکتا نہیں ہوئی سانتھ پونڈ طریقے سے پرورتے ہوار منائے گئے سرکار نے کہا کہ سب کو سرکسہ دینا ہمارا داہیتو ہے سوڑھا دینا یہ بھی سرکار کا کارے ہے ہر پرو اور تیوہار کو سانتھ پونڈ اور سوہرد پونڈ طریقے سے منوانے میں ہم یوگدان دیں گے اور میں بنندن کروں گا ان سبھی دھرم گروہوں کا جنہوں نے اتر بردیس کی قانون بیوستہ کے ساتھ ساتھ سانتھی اور سوہرد کی اس ابھیان کو آگے بڑھانے کے لئے اپنا یوگدان دیا اور مجھے لگتا ہے کہ اکتر بردیس آز دیس کے اندر ایک نجیر مانا جا رہا ہے دو ہجار کروڑ پی سے ادھک کی مافیاؤں کی سمپتی جب تو ہی ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور اس لئے محلہ سرکسہ کا مددہ ہو پچیس کروڑ ناغریکوں کی سرکسہ کا مددہ ہو یا پھر پردیس کی بہتر قانون بیوستہ اس سرکار کی پراتھ مکتہ کا بندو ہے سرکار جیورو ٹولینس کی نیتی کے تحت ان سبھی مددوں پر کارے کرے گی جن گھٹنا کو یوں لے کہ یہاں پر ماننی نیتا پرتیپکس نے کیا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے ستارت نگر میں ماننی نیتا پرتیپکس گئے تھے کیونکہ اس میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو پردیس کی کانون بیوستہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے وہ لوگ اب کچھ نہ کچھ کھڑی انتر تو کریں گے کیونکہ پبلک نے انہیں اس لائق چھوڑا نہیں کہ وہ کچھ کر سکیں تو اب وہاں کچھ نہ کچھ کھڑی انتر تو کرتے مودہ پولیس پارٹی کے جانے کے بعد جتندر یادو نام کے ایک بیکتے نے وہاں پر گولی چلائی تھی اور ایک مسلم نردوس محلا کو وہاں گولی ماری تھی وہ پکڑا گیا ہے اور ایسے اپرادیوں کے خلاف بہت سکتی سے نپٹنے کی کاروائی کی چھوڑی پرساسن کو دی گئی ہے یہی نہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے مجھے یاد ہے دوہزار سترہ میں جو ہماری سرکار کا گھٹن ہوا تھا تو سمیہ آزمگڑ میں جہریلی سراب سے کئی موتیں ہوئی تھی اور جہریلی سراب سے کئی موتیں ہونے کے بعد ہم لوگوں نے جب اس کی تہہ میں گئے تو کون ہو بیکتی ہے کہ یہ سچ نہیں تھا کہ جہریلی سراب سے نردوس لوگوں کو مارنے والا بیکتی سماجوادی پارٹی سے جڑا ہوا تھا ہمارے پاس اس کے پورے تتھے ہیں پورے پرمان ہیں اور میں اس کا نام بولوں گا تو آپ کو اور برا لگ جائے گا نام مت لینے دیتے ہیں اگر نامی لینے ماننے صدن کے نیتہ کو تو پچھلے پانچ سال میں اس طرح کے کام سے جڑوئے گئے سب کے نام لے دیں ہم کو سبتا نام لیں گے آپ کو روگا کس نے ہے آپ مت لیتا صدن ہیں آپ کو روگا کس نے ہے ہم سب تا نام دیں گے اور جہاں پر یہ پولیس کی گولی سے مارا گیا ہے لیکن پریبار کو منیج کرتے ہیں ہی لوگ اس میں آپ ایک جمعیدار بکتی ہیں پردیس کے پور مکھے منتری رہ چکے ہیں اور اس کا پھر تاگون پرانی بات نہیں آپ کو اس بات کو دھیان رکھنا ہوگا جو گھٹنا صدارد نگر کے اندر گھٹیت ہوئی ہے اس گھٹنا میں دیکھئے کوئی بھی بکتی آنکھ کے دن پر گھٹیت ہونی والی کسی بھی ایسی اپرادی گھٹنا کو چھپا نہیں سکتا ہے ہر ایک اس پرکار کے معاملوں میں ایک بورڈ گھٹیت ہوتا ہے بیوڈیو گرافی ہوتی ہے ایف ایس ایل کی پوری ریپورٹ اور بیلیسٹک جانچ بھی اس کے بعد ہوتی ہے اور اس سب میں یہ تتھے سامنے آئے ہیں کہ پولیس کی گولی سے نہیں بلکہ ایک عوید اصلے سے وہ ہتیا ہوئی ہے دونوں کے اس میں انتر ہوتا ہے اور ایک جمع دار پارٹی سے ہونے کے ناتے آپ کو جب صدن میں اس پرکار کے بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں بولنی چھے جو ایک فورس کی اور پولیس بلکہ منوبل کو توڑنے والی ہو اپرادیوں کے خلاب کاروائی کی بات ہونی چاہیے اپرادی کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو اس کے خلاب کاروائی کی بات تو ہونی چاہیے لیکن کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے جو پردیس کی سرکسہ پر اور ایک جمع دار پولیس بل پر انگلی اٹھاتا ہو اور اس کے منوبل کو توڑنے والا ہو یہ ہمیں ہمیسا دھیان رکھنا ہوگا اور دوسرا انجن معاملوں میں بھی باتیں ہوئی ہیں ہر ایک معاملے میں اپرادیوں کے خلاب کاروائی ہوئی ہے اور سرکار پھر اس بات کے لئے اسوست کرتی ہے پوریس صدن کو کہ کسی بھی اپرادی جو اپرادی ہوگا اس اپرادی کے خلاب سرکار کی جورو ٹولنینس کی نیتی کے تحت ہی کاروائی ہوگی اس میں کسی پرکار کا کوئی سندے کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے میں نے معنی نیتا پر دپکشو سنا معنی مکھنٹی جی کو سنا سوال یہ ہے کہ محلاؤں کے اوپر اپراد ہونے پہ یوپی کہاں کھڑا ہے کیا معنی مکھنٹی یہ اس پرشنی کو پر ہوگی یہ دوسرا لیکن معنی مکھنٹی نے جو کہا سٹیٹمنٹ دیا کہ دلال دلالی نہیں کر سکتے وہ بتایا نہیں معنی مکھنٹی معنی مکھنٹی دیکھ جی ابھی معنی نیتا پرکش اور معنی نیتا سدن کی بات کو بھی میں نے سنا میں میرے اوپر جو گھٹنا گھٹی ہے میں اسی پہ جکر کرنا چاہتا ہوں چھتر بھرمڑ کے تحت میں نے پانچ دس مئی کو میں نکلا سبح سارے دس وزے تین گاؤں کے بعد چوتھے گاؤں میں گیا گاڑی کھڑی کر کے ہم لوگ رام جی راجبھر کے دروازے پر پانی کی رہے تھے اس کے بھی ایک موٹر سائیکل سے کوئی گیا آگے جا کر کے لوگوں میں آگے سے بھی موٹر سائیکل آئی دونوں بھڑ گئے بیواد ہوا بیواد کے بعد گاؤں سے ہی لاتی رنڈا لے کر کے چلے آئے میرے اوپر ان لوگوں کو ایساں محسوس ہوا کہ ان پرکاس راجبھر یہ مار کرا رہے میں سوچا ہی نے تب تک سرکشہ کرمی اور ہمارے ساتھ 25-30 لوگ تھے ان لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا پھر گاڑی میں بیٹھے پھر لاتی جندہ لے کے گاڑی کے آگے کھڑے ہو گئے پھر کسی طرح ہم لوگ وہاں سے نکلے تو میں نے یسو کریم الدینپور کو پھون کیا پھر میں نے یسکی کو پھون کیا میں نے پھون ایڈی جی کو پھون کیا پھرموک سچی گری کو پھون کیا میں نے ڈی جی کو بھی پھون کیا پونہ گھنٹا کے بعد یسو کی گاڑی پہنچی یسو سے بھی وہ سب مارکٹ کرنے پر اتار ہو گئے پھر کسی طرح ہم کو وہاں سے پھر نکالیں کیسے پھر ایس پی آرے اور ایڈی سنیل ایس پی موقع پر پہنچے ان لوگوں نے کہا کی چلیے اس کو کیسے نفٹا لیا ہم کو کوئی بات نہیں ہے مجھے کوئی دیکھت نہیں لیکن آپ کے دانے تو ان لوگوں نے دو لوگوں کو گرفتار کیا اور یہ سہنگوا کہ ہم لوگ ان لوگوں کو گرفتار کرے گے اور ایس پی آرے میں ہوتا ہے اور ایڈی سنیل ایس پی نے مجھ سے یہ خود کہا اور آپ مانگا کے دیکھ لیجئے گا جو گازی پور پولیس کا پولیس ہنڈیل ہے اس میں انہوں نے دیا بھی بیان ہے کہ اوپرکاس راجبر بیٹھے تھے بھگل میں موٹا سائیکل سے بیواد ہوا ان کو نا سمجھ ہوا اس کے بعد لوگ چڑھیا پوچھتاش کرنے کے لئے تو جب جہاں مارکی تھوڑ رہی تو کوئی چیزیں پوچھتاش کرنے نہیں آئے گا لاتھی دنڈے سے لائس آئے مجھے کوئی دکت نہیں میں سانتی پی ڈھنگ سے بیٹھا تھا خیر ایس پی آرے مہدہ نے ہمارے طرح سے تحریر لیا مقدمہ لکھ دیا اور مجھے کہا کہ میں چوبیس گھنٹے کے اندر کاروائی کروں گا ہم لوگ چلے گئے سب ہی لوگ وہاں سے اب 11 بچے بچے رات دونوں اپرادی چھوڑ دیے جاتے ہمارے اوپر مقدمہ لکھ دیا جاتا ہے 37 لوگوں کے خلاف اگیاں جبکہ پولیس کے ٹوٹر ہنڈل پہ ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اس میں اوپرکاس راجبھر کا کوئی دوست نہیں ہے لیکن ہمارے اوپر مقدمہ لکھ دیا گیا یہ بات اس پی آرے مہدہ ہمارے اس سمیں مٹنگ گئے تھے ہمارے مانی بیدھائیت گریندر جی گئے تھے اس سمیں موقع پر تھے ہمارے کئی بیدھائیت وہاں پہنچ گئے تھے موقع پر اور اس پی آرے اور تیڈیشنل ایسٹی نے کہا کہ نہیں کوئی مقدمہ نہیں لکھا جائے گا جب ساتھ ابھی ہو رہا ہے ماملہ کی جیرو ٹالنس کی بات ہو رہی ہے جب بیدھائیت کے سامنے یہ گھٹنا بیدھائیت کے ساتھ ہو رہی ہے اور پولیس خود کہہ رہی یہ کاروائی نہیں ہوگی اور پولیس نے ہمارے اوپر اوپر مقدمہ لکھ دیا مجھے مقدمہ کی چھنٹہ نہیں مجھے چھنٹہ سچائی کی ہے میں نے دیم سے بھی کہا دیم نے کہا نہیں انیائے ہوا ہے لیکن کون سی مجبوری پیدا ہو گئی کہ مقدمہ لکھ دیا جاتا ہمارے اوپر کیا کسور ہمارا اوہاں آ گیا میں اکشتر بھمر کرنا چھوڑ دوں مانیور اس بیسے پر جو میرے اوپر مقدمہ لکھا گیا تین سو تیس پان سو چار پان سو چھو ایک سو سہتالیس سر سر ہم بیٹ کے کسی کے دروازے پر پاہی نہیں پیئے ہیں کوئی جھڑا کرے تو وہ ہم کو سمجھ کے آجائے آپ نے اپنے پوری بات بتا دی اور کچھ تتھے ہوں تو بتائجی پھر مانی سنسیدی کارواندر سے مانی سنسیدی کارواندر جی مانی ادھا جی جیسا کی مانی ادھا سبسکار میں ہوں دیوکینند مشہ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ٹی وی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں ہاں ایک بات اور ہمارے اس چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نیا ویڈیو ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ تک وہ پہنچے